السلام علیکم ویور آج آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور وزنی بکرے دانت اور عمر اور قیمت اور اس نسل کے پہچان اور خوراک کے حوالے سے بتائیں گے جتنے بھی شوقین ہیں دیکھنے والے ہیں لائک کومنٹ شیئر کرتے جائیں آٹھ بکرے اور ان آٹھ بکروں کا وزن آپ کو چیک کرائیں گے ایک ایک بکرہ آپ کو دکھائیں گے پہلے آپ نمبرنگ بکروں کے چیک کر لیں ویور ماشاءاللہ اور یہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ مین فوکس نسل کے اوپر ہوتا ہے ماشاءاللہ اوریجنل گلابی میں یہ بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے اس کے ہائٹ دیکھیں نا قد آپ دیکھیں قد کے علاوہ نسل کی بات کریں ماشاءاللہ اوریجنل میں آ رہا ہے اور اس کا وزن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تقریبا پانچ سے زیادہ ہوگا وزن میں کم نہیں ہوگا وزن ہم نے کیا نہیں ہے لیکن چیز آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ یہ چیز دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کی پیٹ آپ چیک کر لیں نمبر وان پہ یہ بکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بکرہ آگے کر رہے ہیں اور نمبر دو والا بکرہ بھی یہ دکھا پہ لیں یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے اس کی چارڈ ڈال اور یہ ویور آ رہا ہے نمبر دو پہ بکرہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور اس بچڑے کا قد آپ چیک کریں ٹھیک ہے ماشاللہ بچڑے جیسے تیار ہوتے ہیں تیار ہی میں دوسری سیٹھ دیکھا نا یہ آپ چیز چیک کر لیں ماشاللہ سے اور نسل کی بات کر رہے ہیں بلکل پینک کلر کا گلابی بکرا ماشاللہ سے اور اس کا سائیڈ آپ یہ چیز دیکھیں ماشاللہ مین یہ چیز ہوتی ہے محنت کے اوپر جتنی اچھی پلائی کریں گے جانور اتنا پلے گا اور یہ چیز آپ چیک کریں ماشاللہ سے اور جتنے بھی فرینڈ ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں ایک نمبر تین نمبر تین پہ یہ بکرا آ رہا ہے بھی ور ماشاللہ راجنپوری کراز بریڈ ماشاللہ пс lineup اور کت دیکھیں یہ سب سے واقعی بکر ہے ماشاللہ سے اور یہ کراز بریڈ کراس بریڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھی کوالٹی میں اچھے وزن میں بکرا جاتا ہے ماشاللہ سے یہ چیزễں بیور چیک کر لیں اور یہ چالڈ ڈالا آپ بکرے کے چیک کریں بیور ماشاللہ سے بیٹھ کے پورا بکرا دکھا نویز برے یہ چیز ہیں پر چیک کر سکتے ہیں ماشاللہ کو دکھاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ماشاءاللہ یہ چیز آپ چیک کر رہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلنا ہوگئے کیا چیز ہے اور یہ نمبر چار پہ بچڑا آ رہا ہے ویور ماشاءاللہ چیک کر رہے بچڑا سیم اور اس کے وزن اور جسامت آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے شوق کے پیچھے اگر اچھی چیز کا شوق رکھیں گے نا تو اللہ پاک آپ کے شوق بھی سلامت رکھیں انسان گا صرف شوق ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ نمبر چار پہ بچڑا آپ چیک کر لیں ابھی دوسری سینڈ رکھاتا ہے ادھر بیٹھ کر دیکھو بکرہ اور بکرے کی چار ڈال بھی خود چیک کر لیں ویور ماشاءاللہ یہ نمبر پانچ پہ آ رہا ہے بچڑا آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا ہائٹ اس کا قد اور اس کی تانگیں آپ نیچے سے دیکھیں نا ماشاءاللہ سے اور اس کا قد دیکھیں میرا سر کے برابر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور سینے کی بات کر رہے نسل کی اور یہ بھی راجن پوری کراز بریڈ آ رہی ہے اور یہ آپ کو چلا بھرا کے دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں خود یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور بکرہ آپ کو جو دکھانے والوں ویور آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہے اس کی لمبائی مین فوکس اس نسل کے اگر بچے لینا چاہتے نا مل جائیں گے آپ کو لیکن منڈیوں سے نہیں ملیں گے چیز آپ کو ڈیرے سے ملے گی جو صاف ستری چیز ہوگی جو عید پہ پانچ لاک چھے لاکہ آڑ لاکہ بکرہ تیار ہو کے سیل ہوتا ہے دس دس لاکہ بکرہ سیل ہوتا ہے اب اس بکرے کی ہائٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چیز مین فوکس نسل کے اوپر ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے چیز بھو رکھیں جو ماشاءاللہ صحت میں بھی اور ڈبل ہٹی اور ٹانگ مضبوط اور بکرہ وزن کرنے والا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور بچڑا آپ کو دکھا رہا ہوں ویور آپ یہ بکرہ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جتنے بکرے آپ کو دکھائنا ایک سے بڑھ کر ایک والٹی میں آ رہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیزائننگ بکرے کی اور یہ بکرہ آٹھ میں نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ خود دیکھ لیں اور اس کی جھالا اور یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ سائیڈ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بکرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچڑا ماشاءاللہ کومنٹس میں ضرور لکھیں اور بکرے آپ کو دکھاتے ہو سارے ایسے اور یہ آپ شوق بیور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک یہ تھا اور باقی یہ بیٹھ گیا ہے اور ایک یہ کھڑا وہ بچڑا آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اور باقی یہ کھڑے آٹھ بکروں کی اگر قیمت تیہ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ فون پہ ہو جائے گی اور یہ بکرے آپ چیک کال ہے یہ چیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے انسان اچھے شوق کرے نا تو پتہ چلتا یہ ہے ماشاءاللہ چھوٹو گین کا سرگنہ اور اس کا وزن آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اور جس سامت بھی خود چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی میں بکرہ ماشاءاللہ سے یہ آپ بیور دیکھیں اس کی سائیڈیں بھی آپ گوشت کی جو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور کوالٹی میں یہ چیز ہے تو اس وجہ سے بولتا ہوں اگر اچھی چیز کا شوق رکھتے نا تو اچھی چیز کومنٹس میں لائک کومنٹس ضرور کر دیا کریں اور یہ دیشی خوراک کے پلے ہوئے اور زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کیا کھلاتے کھانے میں بھیجن خوراک اچھی ہو اور جانور پلت ہے بعض اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں جب آپ آئیں گے بکرے لینے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات دیں گے